ہم بات کرتے ہیں القابات کی تو یہ بات بھی ذکر کی جاتی ہے کہ جس شخصیت کے جتنے زیادہ القابات ہوا کرتے ہیں وہ شخصیت کے القابات اس کے بلند مرتبہ ہونے کی طرف دلیل ہوا کرتے ہیں کہ جتنے القابات ہیں اتنی ہی زیادہ شانیں ہیں اتنی ہی زیادہ عظمتیں ہیں اور اتنی ہی زیادہ حریفتیں ہیں یقیناً آپ کو جب ہم والی مدینہ کہتے ہیں اور آپ گورنر مدینہ کہلائے آپ کو ہم امیر طیبہ کہتے ہیں یہ ڈیزگنیشن تو کائنات کے تائیدار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی اور پھر وہ جو ظاہری حیات میں یہ عطا فرمائی اس کا سلسلہ روحانی طور پر آج بھی جاری و ساری ہے کیا کہنے علامہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امیرِ طیبہ ہوئے والیِ مدینہ ہوئے نہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان کی اجازت کے بغیر کوئی مدینہ سے باہر جا سکتا ہے اور یہ روحانی تسلسل و طاقت کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے اور جب ہم ان القابات کی جانب توجہ کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا اس میں جو بنیادی سب سے پہلا ہمیں نظر آتا ہے فَاعِلَ الْخَيْرَاتِ جب یا کا سیغہ ساتھ لگاتے ہیں ندا کے لیے تو پھر وہ یا فَاعِلَ الْخَيْرَاتِ ہو جاتا ہے اب خیرات کی تقسیم جس ہستی کے ذریعے سے ہو رہی ہے اب اس میں آپ دیکھئے کہ سب سے بڑی جو خیرات تقسیم ہو رہی ہے وہ خیرات یہ ہے کہ اس عظیم بارگاہ سے گناہگاروں کو مدینہ میں آنے کی اجازت نصیب ہوتی ہے سبحان اللہ اور ہمارے علماء نے اس بات کو بڑی سراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص مدینہ طیبہ جا رہا ہو تو جہاں دیگر دعاوں کے لیے اس سے کہو وہاں ساتھ اس سے یہ بھی گزارش کرو کہ جب حضور کے چچا کی بارگاہ میں حاضر ہو تو سلام عرض کر کے حاضری کی اجازت لے لی جائے اور سید الشہداء جب کرم فرما دیتے ہیں تو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ جب ہم اسی فائل الخیرات پر یہ بات کرتے ہیں تو میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کروں کہ سید الشہداء سید نامیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہو آج بھی خیرات کو تقسیم کرنے میں اتنے سخی ہیں کہ آپ کی بارگاہ سے بیٹا مانگا جائے آپ بیٹا عطا کریں واہ 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 سبحان اللہ آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں جو ذکر کیا تھا کہ جو صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے یارسول اللہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے میں اس کا کیا نام رکھوں تو حضور نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں مجھے سب سے محبوب میرے چچا حمزہ ہیں تو ان کے نام پر تم اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھو سبحان اللہ علماء نے یہاں یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر کوئی شخص سید الشہداء کی بارگاہ میں یہ ارز کرے کہ مجھے رب زلجلال کی بارگاہ سے بیٹا دلوائیے میں آپ کے نام پر اس کا نام حمزہ رکھوں گا اللہ رب العزت اولاد نرینہ کی دولت اتا فرماتا واہ 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 اور آپ میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بھی ارز کروں کہ ہمارے گھر میں تو فیضان امیر حمزہ جاری ہے میرے بیٹے کا نام محمد اسید الحمزہ میرے بھتیجے کا نام محمد زین الحمزہ ایک اور ہیں وہ محمد نور حمزہ ایک اور ہیں جن کا نام محمد حمزہ اور ایک اور ہیں جن کا نام ہے امیر حمزہ اور جس ادارے میں ہمیں خدمت کی سعادت اور موقع میں اثر ہے اس کا نام بھی جامعہ سیدنا امیر حمزہ بھائی 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 اس اعتبار سے ماشاءاللہ یہ خاص طور پر یہ سعادت ہے مجھے حقیر کے لیے کہ آج حضور کے چچا کا تذکرہ جاری ہے اور ان کا فیضان ہمارا مقدر و نصیب ہے امیر تیبہ ہیں والی مدینہ ہیں اور ایسے سخی اور ایسے کریم لجپال ہیں کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری انہیں ظاہری حیات میں عطا فرمائی آج بھی وہ اسی طرح سے جاری اساری ہے اور سارے مدینہ میں جو لنگر چل رہا ہے وہ لنگر حضور کے پیارے چچا جان سیدو شہدہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت اور وسیلے سے چل رہا ہے